بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹن کلاس پاک سٹڈی آج کا ٹاپک ہمارا محمد خان جنیجو کا دور حکومت نائنٹین ایٹی فائیو سے نائنٹین ایٹ 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 جنرل زیو لکھیں نائنٹین سمیٹی ثری کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے ترامیم مطلب تبدیلی کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا اس سے پارلیمانی روح مطلب پارلیمانی نظامی حکومت صدر ہوتے ہیں اس سے صدق کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی مطلب حکومت بنانی ختم ہو گئی نائنٹین ایٹ 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 ایف میں قومی ساملی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تئیس مارچ نائنٹین ایٹ ایٹ ایف کو قومی ساملی کا پہلا جلاس ہوئے جلاس میں جنرل زیو لکھ نے آئندہ پانچ سال کے لیے صدر کی حیثی سے حلف اٹھایا حلف مطلب اقرار نامہ اس کے بعد محمد خان جنرل زیو لکھ نے وزیراعظم کی عہدے کا حلف اٹھایا محمد خان جنرل زیو لکھ کے اہم واقعات دجزیل ہیں مارشاللہ اٹھانے کی قرار دادیں مارشاللہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فوجی حکومت مطلب حکومت کو فوج کے کنٹرول میں دے دینا نائنٹین ایٹ ایف میں جنرل زیو لکھ کے مارشاللہ کو آٹھ برس مطلب آٹھ سال ہو چکے تھے محمد خان جنرل وزیراعظم کا عوضہ سنبھال نے سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشاللہ کو ختم ہونا چاہیے جنانچہ مارشاللہ اٹھانے کی قرار دادیں سینیٹ قوم اسمبلی اور صبحی اسمبلیوں نے پاس کی اس طرح 30 دسم 1985 کو مارشاللہ اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا محمد خان جنرل بطور صدر مسلم لے قوم اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ذات کا پابن بنانے کے لئے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا تشکیل مطلب بنایا گیا جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لی کا نام دیا گیا محمد خان جنرل کوئی اس کا صدر منتخب کیا گیا جنہوں نے مسلم لی کو ملک بھٹ میں پھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا صبحی حضراء علیہ مسلم لی کی صبحی صدر بن گئے اور اس کے دفاتر ملک میں جگہ جگہ کھول دیا گئے مسلم لی کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لئے نیچلی صدر پر پرائیمری مسلم لی کے نام سے ممبر سازی کی گئی مطلب اس کی ممبر بنائے گئے غیر ملکی دورے دنیا کی کئی ممالک نے پاکستان سے مارشاللہ کے خاتمے اور جمہوریت کی بھالی کو خوش آئین مطلب اچھا نیک شکن قرار دیا وزیراعظم محمد خان جنرلیجو نے 1986 میں ترکی جرمنی اور امریکہ کے کامیان دورے کیے ان دوروں میں باہمی تلسکی کی امور امور مطلب معاملات پر باتچیت ہوئی اور مختلف مہدات ہوئے محمد خان جنرلیجو کی ترکیاتی پروگرام وزیراعظم محمد خان جنرلیجو کی شرافت دیانہ دریہ اور عامل قدمت کو عوام نے بہت پسند کیا سات مرلا خاؤسنگ سکیم پانچ نکاتی ترکیاتی پروگرام تعلیم شرح شرح کے تعداد میں اضافہ کے منصوبے اور ملک اجتماعی ترقیق انہوں نے بھرپور کردار ادھا کیا سانیہ آجوری کیم سانیہ کہتے ہیں برا واقعہ آجوری کیم مطلب یہ علاقے کا نام ہے 1988 میں رابی پینڈی اور اسلام آباد کے دمیان ایک واقعہ ایک اسلحہ ڈیپو میں اجانک آگ بڑھا گھوٹھی اس سانیہ میں کئی شہری حلاق ہوئے ایک ہفتے کی سخت دور دھوک کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا وزیراعظم اس وسلم کے دورے پر تھے اور صدر صاحب قویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے دونوں خورن اسلام آباد باپی صاحب وزیراعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی ریپورٹ صدر زیابالحف کو پیش کر دی گئی یہ پیراغراف یہ ہیڈنگ آپ انڈرلائن کریں یہ ایمپورٹنٹ شورٹ پیشن آنسر ہے آپ سے بورڈ میں پوچھا بھی جا چکا ہے کافی تفاہ سانیہ اور جلی کیم سے کیا مراد ہے کمپلیٹ شورٹ پیشن آنسر جنیجو وزارت کی برطرفی برطرفی مطلب ہٹانا ختم کرنا 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے جنرل زیابالحف اور وزیراعظم محمد خان جنیجو کے دور کے درمیان مختلف امور امور مطلب معاملات پر اختلافات بڑھنے لگے 29 مئی 1988 کو خیار ہون کی دورے سے اسلام آباد باپسی پر وزیراعظم نے ائرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسی اخبار نویسی مطلب جنرلسٹ کے سوالات کے جوابات دیا اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکہ جنرل جاہوز اپنے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیان ترونے کا اعلان کیا اس طرح محمد خان جنیجو کا تین سالہ دورے وزارت ختم ہو گیا ایم سی کیوز یہاں تک آپ کا آج کا ٹاپک ہے آپ لوگوں کو جو شورٹ قویشن اس میں مارک کروائے گئے ہیں وہ آپ نے بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ آپ کا ہوم وقت ہے اور اس کو ایز ای لونگ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ بھی آپ کا ہوم وقت ہے اللہ حافظ